سنما شوکین سب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں Walking with the Enemy کے بارے میں یہ کہانی ہے دوسرے وشویوت کی جب نازیوں نے ہنگری پہ حملہ کیا تھا تب ہنگری کے ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ناٹک کیا اور سب کو ایسا جاتانے لگا کہ وہ بھی ایک نازی ہے تاکہ وہ لوگوں کی جان بچا سکے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے بودھا پیشت کا درشیہ آتا ہے اور یہ وقت ہوتا ہے 1944 کا اور ابھی بہت سارے نوجوان ایک کلب میں بیٹھے ہیں اور ہی پہ الیک کوہین نام کا ایک لڑکا ہے جو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آیا ہوا ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے ایک خوبصورت لڑکی پہ جس کا نام ہے ہینا ہینا اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب الیک بھی سمجھ جاتا ہے کہ شاید ہینا اسے پسند کرتی ہے پھر وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ڈانس کے لیے پوچھتا ہے تب ہینا بھی مان جاتی ہے اور یہ دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں لیکن اچانک ہی الیک رک جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دوستوں کو کوئی بیٹ رہا ہے تب وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے اور سب جگہ جھگڑا ہونے لگتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد ان تینوں کو نکال دیا جاتا ہے کلب سے باہر پھر بھی بہت دیر تک یہ لو کلب کے باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ایک وقت کے بعد تھا کھار کے گھر واپس چلے آتے ہیں اور صبح صبح جاتے ہیں اپنے کام پہ یہ سارے دوست ایک ہی ریڈیو ریپیر شاپ میں کام کرتے ہیں تب ہی ریڈیو پہ ایک خبر آتی ہے کہ ناجی جا چکے ہیں ہنگری کے بوڈر پہ اور وہ کسی بھی وقت یہاں پہ آ سکتے ہیں تب اس بات کو سننے کے بعد ان کا مالک بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر وہ پیسے نکالتا ہے اور ان کی پوری طلب انہیں دے کر کے کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے پھر یہ لوگ جانے لگتے ہیں لیکن ناجی آ چکے ہیں بودھا پیشت میں ناجیوں کی پوری سینہ مارچ کر رہی ہے یہاں کے سڑکوں پہ اور سارے لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں تب ہی لک شہر کو چھوڑ دیتا ہے اور واپس آتا ہے اپنے ہوم داؤن تب اس کے پتہ اسے دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس کٹھن سمیے میں ان کا بیٹا ان کے پاس آ چکا ہے تب ہی وہ ہر جگہ نیوچ کو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ نئے نیم لگائے گئے ہیں جتنے بھی جوان لوگ ہیں انہیں لیبر کیمپ میں جا کر کے کام کرنا پڑے گا لیکن اس بات کو سننے کے بعد ایلک کہتا ہے کہ وہ کیمپ میں نہیں جائے گا تب اس کے پتہ اسے سمجھانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا ورنہ اگر ناجیوں کو خبر لگ گئی تب وہ سیدھا تمہیں گولی ماریں گے تب ہی لک اپنا دماغ لگانے لگتا ہے اور اگلے دن وہ جاتا ہے catholic church میں اور اپنے لئے ایک certificate بنواتا ہے تاکہ اگر آگے کوئی دکھت ہو تب وہ ناجیوں سے بچ سکے لیکن واپس آتے ہی وہ اپنے پورے پریوار کو سمجھانے لگتا ہے کہ یہاں کے حالات بچ سے بتر ہونے والے ہیں اس لئے ہمیں تیار رہنا چاہیے کبھی بھی ہنگری کو چھوڑنے کے لئے تب اس بات کو سننے کے بعد اس کے پریوار والے اشتری چکیت رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کب ہنگری کو چھوڑنا پڑے گا پھر ہی لک کہتا ہے کہ کل میں نے ساری تیاری کر دی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کل یہاں سے چلے جائیں پھر اس کے پریوار والے بھی مان جاتے ہیں اور اگلے دن بہت سارے لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب کلک اپنے پریوار کو بھی بھیجنے لگتا ہے لیکن انہیں بھیجنے سے پہلے وہ اپنی بہن کو ایک سارٹیفیکٹ دیتا ہے جو کیتھلک پریشٹ نے دیا ہے تاکہ آگے بھی یہ لوگ محفوظ رہے ہیں لیکن انہیں بھیجتے ہی کلک جا کر کہ لیور کیمپ والے ٹرک میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ نازیوں کی نظر اس کے پریوار پہ نہ پڑے پھر بہت دیر چلنے کے بعد یہ لوگ پہنچتے ہیں لیور کیمپ میں اور انہیں ہر جگہ لاشے نظر آتی ہیں ان سے پہلے جتنے بھی لیور یہاں پہ آئے تھے ان کے غلطی کرنے پہ انہیں مار کے ٹانگ دیا گیا ہے اس منظر کو دیکھنے کے بعد سب کامپنے لگتے ہیں تب ہی نازیز ان کی تلاشی لیتے ہیں ان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب چھیل لیتے ہیں اور جو بھی منع کرتا ہے اس کی جم کے دھولائی بھی کرتے ہیں اور ہلے کے ہاں پہ ایسے ہی کام کرنے لگتا ہے لیکن اس لیور کیمپ میں سب سے بہت ہی عجیب و غریب کام کروائے جاتے ہیں کوئی بھی منع نہیں کر سکتا انہیں دن بھر بینہ رکے ہوئے کام کرنا ہے اگر کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے گولی مار دیا جاتا ہے اور اگر وہ غائل ہو جائے کسی کام کا نہ رہے تب بھی اسے گولی مار دیا جاتا ہے اسی لئے سارے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوتے ہیں وہ ہر وقت کام کرتے ہیں وہ چاہ کے بھی آرام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ موت کا خوف سب سے بڑا خوف ہے اسی بیچے ایک لیور کے پیر پہ چھوٹ لگ جاتی ہے اور وہ بہت بری طریقے سے گھائل ہو جاتا ہے تب ہی کیمپ لیڈر کی نظر پڑتی ہے اس پہ وہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کھڑے ہونے کے لیے کہتا ہے تب نہ چاہتے ہوئے بھی اس آدمی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے لیکن اب اس کا پیر ٹوٹ چکا ہے اسی لئے وہ نیچے گر جاتا ہے تب لیور کیمپ اپنی بندوق نکالتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے اسی بیچ دوسرا دیش ان پہ حملہ کر دیتا ہے وہ اپنے جیٹ پلین سے ان پہ اندھا دھون گولیاں چلانے لگتے ہیں اور گولے بھی برسانے لگتے ہیں تب ہر جگہ بھگدر مچ جاتی ہے چاروں طرف صرف اور صرف چیخے ہوتی ہیں سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی لیک اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جاتا ہے یہاں کے بریچ پہ اور وہاں سے پانی میں کوچ جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے اور یہ دونوں زندہ بھی بچ جاتے ہیں لیک کے دوست کا نام ہے فرینک پھر یہ جنگل کے راستے اس جگہ پہ جانے لگتے ہیں جہاں ان کے پریوار والے ہیں تب فرینک کا گھر پہلے آتا ہے پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو الویدہ کہتے ہیں اور فرینک اپنے گھر میں چلا جاتا ہے تب اس گھر کا مالک اسے بھاگاتا ہے اور بہت دیر تک اس کے پیچھے بھاگتا ہے تب ہی الیک پہنچتا ہے اپنے گھر پہ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پریوار میں سے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اس کا گھر بکھرا اور ٹوٹا ہوا پڑا ہے تب وہ جاتا ہے اپنی فیملی فوٹو دیکھ تب ہی اسے فوٹو کے پیچھے وہی سرٹیفیکٹ نظر آتا ہے جو اس نے اپنی بہن کو دیا تھا لیکن اب الیک سمجھ چکا ہے کہ اس کا پریوار خطرے میں ہے یا تو اس کا پریوار خطم ہو چکا ہے تب وہ پھر سے جا کر کہ ملتا ہے فرینک سے اور یہ لوگ نشہ کرتے ہیں کہ جلدی یہ لوگ اس شہر کو چھوڑ دیں گے تب رات والی ٹرین میں جا کر کہ یہ لوگ پیٹ جاتے ہیں پھر ایک ہی گھنٹے میں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں بودھا پیشت اور وہاں جاتے ہی سب سے پہلے اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر یہ لوگ کام کیا کرتے تھے تب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دکان بہت پہلے بند ہو چکی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں لویٹیننٹ کو جو جاتا ہے بودھا پیشت کی لیڈر کے پاس جس کا نام ہے ریجنٹ اور اس سے پوچھتا ہے سمجھوتے کے بارے میں تب ریجنٹ بتاتا ہے کہ یہ اہودیوں کے سمجھوتے میں ابھی وقت ہے یہ ایک بار ہم وہ سمجھوتا کر لیں تب تم لوگ کو اگلا آدیش ملے گا تب ہی ہم کلیگ اور فرینک کو دیکھتے ہیں وہ جاتے ہیں اپنے دکان کے مالک کے گھر پہ لیکن وہاں پر بھی تعلہ لگا ہوتا ہے تب وہ پولوسی سے بات کرتے ہیں اور پولوسی انہیں بتاتی ہے کہ تمہارے مالک ایک یہ اہودی تھے اسی لئے انہیں بھیج دیا گیا ہے یہ اہودیہ کا سمجھوتا ہونا باقی ہے یہ ایک بار سمجھوتا ہو گیا تب ہی انہیں ان کا گھر واپس ملے گا تب یہ لوگ جانے لگتے ہیں یہ اہودیہ کی طرف تاکہ اپنے مالک سے مجھ سکے اسی بھی جن کی ملاقات ہوتی ہے ہینا سے اور ہینا پہچان جاتی ہے کلک کو تب یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں پھر ہینا بتاتی ہے کہ وہ باہر کام کرنے جا رہی ہے وہ بھی ایلو ایشٹار میں رہتی ہے یعنی کہ وہ بھی ایک یہ ہوتی ہے تب کلک کہتا ہے کہ وہ اسے ضرور ملے گا کیونکہ شاید اب وہ بھی یہی پہ رہے تب ہینا یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن رات میں وہ جیسے ہی کام کر کے واپس آ رہی ہوتی ہے دو ناجیج اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور ہینا بھی اس بات کو سمجھ جاتی ہے تب وہ تیج چلنے لگتی ہے لیکن ناجیج بھی تیج چلتے ہیں تب تک ہینا اپنے گھر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور بھاگتی ہوئی جانے لگتی ہے اپنے گھر کے اندر لیکن ناجیج بھی دوڑتے ہیں اور اس کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور اندر جاتے ہی بندوقتان دیتے ہیں تب یہ سارے لوگ انہیں دیکھ کر کے در جاتے ہیں کہ ناجیج یہاں پہ کیوں آیا ہے تب ہی ایک سپائی ہینہ کو کھیچتا ہے اور لے کر کے جانے لگتا ہے پاس والے کمرے میں تب اس کے پیتا ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے پھر اس بات کو سنتے ہی دوسرا ناجی سپائی کولی مار دیتا ہے ہینہ کے پیتا کو تب تک وہ سپائی ہینہ کے کپڑے فال رہا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف ہینہ کے پیتا کے مردے سے سارے لوگ بہت دکھی ہیں تب ہی کلک کو اس بارے میں پتا لگ جاتا ہے تب وہ واپس آتا ہے اور اس ناجی سپائی پہ حملہ کر دیتا ہے اور پیتنے لگتا ہے تب ہینہ دوسرے سپائی کو مارنے لگتی ہے اور انتتہ یہ لوگ دونوں ناجی سپائیوں کو مار دیتے ہیں لیکن انہیں ڈر بھی ہے اسی لئے لوگ زمین میں کھٹا کھوٹتے ہیں اور دونوں سپائیوں کو دفنا دیتے ہیں لیکن اب ہینہ کو بھروسہ ہو گیا ہلیک پہ اور اس کے پورے پریوار کو بھی تب ہینہ اپنے انکل نیکولیس کے بارے میں بتاتی ہے ہلیک کیکہ اسے پتا ہے ہلیک کام دون رہا ہے تب ہلیک جا کر کے ملتا ہے نیکولیس سے تب نیکولیس سب سے پہلے شکریہ آدھا کرتا ہے اس کا کہ اس نے اس کے پریوار کو بچایا ہے پھر کہتا ہے کہ میں ایک ہلیکل کام کرتا ہوں میں سویس پاسپورٹ بناتا ہوں جس کے خریدار پورے شہر میں ہے تو اگر تمہیں کام چاہیے تو اس پاسپورٹ کو تمہیں پورے شہر میں بانٹنا پڑے گا تب ہلیک بھی مان جاتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی رسک کو لینے کے لیے تیار ہے سب کی زندگی یہاں پہ خطرے میں ہے کوئی بھی کبھی بھی مر سکتا ہے اسی لئے ہلیک اتنی آسانی سے نہیں مرنا چاہتا وہ کوشش کرنا چاہتا ہے ایک اچھی زندگی بیتانے کی پھر وہ کام شروع کر دیتا ہے وہ ہرے گھر پہ جا کر کے سویس پاسپورٹ بیجتا ہے اور اس بھی جب اسے پیسے ملتے ہیں تب اس کے دل کے اندر ایک نئی امید جگتی ہے کہ وہ پھر سے اپنے پریوار والوں کو ڈھونڈ سکتا ہے پھر وہ اپنے دوستوں کو بھی کام دینے لگتا ہے یہ سارے لوگ مل کر کے اسی کام کو انجام دیتے ہیں اسی بھی جب یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تب یہ بہت سارے نازی سیوائیوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ایک پریوار کو باہر نکال رکھا ہے کیونکہ ان لوگوں نے نیموں کا اولنگن کیا ہے پھر وہ ان سے بات کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان پر اندادون گولیاں چلانے لگتے ہیں پھر یہاں پہ لاشے ہی لاشے ہوتی ہیں اور انہیں مار کر کے ناجیز یہاں سے نکل جاتے ہیں تب علیک اور اس کا دوست آتے ہیں ان لاشوں کے پاس تب ہی ایڈم نام کا ایک بچہ آتا ہے اپنی ماں کو مرا ہوا دیکھنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے تب علیک بھی اس چیز کو دیکھ کر کے بھاؤک ہو جاتا ہے اور اس بچے کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن ایڈم اسے یہاں پہ نہیں چھوڑ سکتا پھر وہ ایڈم کو لے کر کے جاتا ہے اہنا کے پاس تب اہنا کہتی ہے کہ اسے باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہے میں کونونٹ میں بڑی ہوئی ہوں اور کونونٹ اس کے لیے بلکل صحیح جگہ ہے پھر وہ ایڈم کو لے کر کے جاتے ہیں کونونٹ میں اور وہاں کے ننس اسے دیکھ کر کے بہت خوش ہوتی ہیں کیونکہ سب کو سہانو بھوتی ہے ایڈم کے ساتھ تب ایڈم ہی وہی پہ رہنے لگتا ہے لیکن اب کلیک مل کے سب کے ساتھ کام کر رہا ہے پہلے وہ پاسپورٹ باٹا کرتا تھا لیکن اب وہ بنا بھی رہا ہے اور جتنے بھی یہودی بودھا پیشت میں بچے ہوئے ہیں وہ سب کو سویس پاسپورٹ دے رہے ہیں کیونکہ ان کی اسادی کا بس ایک یہی راستہ ہے تب وہ پاسپورٹ بناتے ہیں اور انہیں بانٹنے لگتے ہیں اسے بچ فرینک پکڑا جاتا ہے بہت سارے پاسپورٹ کے ساتھ کیونکہ نازیوں کو اس بارے میں پتہ لگ گیا تھا پھر وہ فرینک کو اریشت کر لیتے ہیں اور علیک دور سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اسے بچانے گیا تب وہ بھی نہیں بچے گا پھر یہ لوگ لے کر کے چلے جاتے ہیں فرینک کو اور بہت ہی بری طریقے سے ٹوچر کرنے لگتے ہیں وہ ہر بار اسے موت کے قریب لے کر کے جاتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سے سوال جواب کرتے ہیں کہ وہ اپنے گیروہ کے بارے میں بتا دے لیکن فرینک کچھ بھی نہیں بتاتا تب ہی ہم علیک کو دیکھتے ہیں علیک فرینک کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہتا پھر وہ ایک پلاننگ بناتا ہے وہ سب سے پہلے جاتا ہے نیچے گڑھے کو کھوڑنے جہاں پر اس نے دونوں نازی سیپائیوں کے لاش کو گا رہا تھا پھر وہ ان کے یونیفارم کو نکالتا ہے اور ایک نازی سیپائی بن جاتا ہے اور اس جگہ پہ پہ پہنچتا ہے جہاں پر ان لوگوں نے فرینک کو رکھا ہے کلیک جرمن ایکسنٹ سے بھلی بھانتی باقیف ہے اس لئے وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ کسی بھی نازی سیپائی کو اس پر شک نہیں ہوتا اور وہ لوگ اسے اندر جانے دیتے ہیں پھر وہ پہنچتا ہے فرینک کے پاس تب وہ دیکھتا ہے کہ فرینک خون میں لطپد ہے تب وہ اسے اٹھاتا ہے اور باقی نازی سیپائیوں کو کہتا ہے کہ اسے لے کر کے باہر چلو تب سب کو اسے باہر لے کر کے آنا ہی پڑتا ہے اسی بیچ ہم ریجنٹ کو دیکھتے ہیں جو علائج سے سمجھوتا کر رہا ہوتا ہے تاکہ ہنگری بچ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سارے یہودی بھی پھر وہ علائج کے سارے شرطوں کو قبول کرتا ہے اور انہیں ایک فائل بھیجواتا ہے اور جلدی یہ خبر پتہ لگ جاتی ہے سارے یہودیوں کہ علائج یہاں پہ آنے والے ہیں اور اب علائج قبضہ کر لیں گے ہنگری پہ لیکن سب کو اس بات کی خوشی ہے کہ نازیز یہاں پہ نہیں ہوں گے تب سارے یہودیوں کی جان بچ جائے گی لیکن اسی دن ریجنٹ کے دفتر پہ حملہ ہوتا ہے یہ سارے نازیز ہوتے ہیں وہ ہر جگہ گولیاں چلاتے ہیں اور ایک وقت کے بعد اندر چلے جاتے ہیں تب ہم نازیز لیٹننٹ کو دیکھتے ہیں جو اسی فائل کو لا کر کے فیکتا ہے ریجنٹ کے سامنے اور کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے فائل کو علائج کے پاس پہنچنے ہی نہیں دیا تم نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اس لئے تمہارے پت سے تمہیں ابھی کے ابھی برخواست کیا جاتا ہے اور یہ لوگوں نے ریجنٹ کے بیٹے کو بھی بہت بری طریقے سے ٹورچر کیا ہے تب یہ خبر ہر جگہ فائل جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونے والا اور نہ ہی کوئی علائج سینہ یہاں پہ آنے والی ہے تب اس بات کو سننے کے بعد سارے کے ساری یہودی پاغل ہونے لگتے ہیں اور ہر جگہ بھگدر مچ جاتی ہے اب ناجی بھی چوکننے ہو چکے ہیں ان لوگوں نے سارے کے سارے یہودیوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے اور ان سب کو لا کر کے وہ بند کر رہے ہیں کلاس آؤس میں تاکہ انہیں پتا ہو کہ یہودی کہاں پہ ہیں لیکن وہ سب کو لے جا کر کے مار رہے ہیں جو بھی انہیں مل رہا ہے وہ انہیں بندھک بنا رہے ہیں پھر مار دے رہے ہیں اور اسی بھی جو ان کے ہاتھ لگتی ہے ریچل یعنی ہینا کی بہن تب وہ اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں اور اسے مارنے ہی والے ہوتے ہیں تب تک ہی لے کوئی بات پتا لگ جاتی ہے تب وہ ناجی اونی فرم میں پہنچتا ہے ناجی اس کے پاس اور انہیں منع کرتا ہے کہ وہ انہیں نہ مارے لیکن ناجی سپاہی نہیں مانتا وہ اپنی بندھک نکالتا ہے اور ریچل کو مار دیتا ہے تب اس چیز کو دیکھتے ہی کلیگ اپنی بندھک نکال لیتا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ وہ نہیں مار سکتا ہے اس سپاہی کو تب وہ ہار کے واپس آتا ہے اور واپس آنے کے بعد یہ دخت خبر دیتا ہے ہینا کے پریوار والوں کو تب ہینا کی ماں پورے طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے لیکن کلیگ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دھیرے دھیرے حالات بہتر ہو رہے ہیں تب ہی ہم کلیگ کے پریوار کو دیکھتے ہیں جو پولینڈ میں ہیں اور انہیں ناجیز نے پکڑ رکھا ہے اور اس پریوار میں زیادہ تر بڑے اور بچے ہیں تب ان سارے لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے گیس چیمبر میں جہاں پر ایک ہی جھٹکے میں ہزاروں لوگوں کو مارا جاتا ہے لیکن الیک بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے اگلے دن وہ جاتا ہے ناجیوں کی پارٹی میں اور ایک ناجی سپاہی سے بات کرنے لگتا ہے تاکہ اسے پتہ لگے کہ اس کا پریوار کہاں پہ ہے تب وہ سپاہی بتاتا ہے کہ اگلے چھے دن میں ہم سارے کے سارے یہودیوں کو مار دیں گے جتنے بھی بودھا پیسٹ میں ہیں ہم ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنے والے پھر اتنا کہنے کے بعد وہ کلیگ سے سوال جواب کرنے لگتا ہے کہ اس کا کمانڈنگ آفیسر کون ہے لیکن کلیگ بہانہ بناتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ہم ناجیز اپنے کام کو شروع کر دیتے ہیں وہ سارے یہودیوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں اور ہر جگہ بوم پھولنے لگتے ہیں سارے یہودیوں کو ریلوے سٹیشن لے کر کے جایا جاتا ہے تاکہ انہیں لیبر کیمپ میں بھیجا جائے اور وہاں لے جا کر کے مار دیا جائے لیکن کلیگ اپنے کام میں لگا ہوا ہے وہ چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے اور جہاں بھی دیکھتا ہے کہ کوئی یہودی خطرے میں ہے وہ اسے بچا لیتا ہے اسے کوئی بھی نہیں روپ پاتا کیونکہ کلیگ کے پاس ناجیز یونی فارم ہے وہ بھی ناجیوں کو ٹرک میں بیٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں ریلوے سٹیشن لے کر کے جا رہا ہے لیکن ریلوے سٹیشن کے بدلے وہ انہیں لے کر کے جاتا ہے اپنے ہائیڈ اوٹ پلیس پر اور اس طریقے سے اس نے ہزاروں یہودیوں کی جان بچائی ہے جو اسے دعا دے رہے ہیں اور سب کے لیے کلیگ اب ایک ہیرو ہے لیکن اسی بیچی نے پتہ لگتا ہے کہ ندی کے بارے میں جہاں پر یہودیوں کو مارا جا رہا ہے تب ہی لوگ بھاگتے ہوئے پہنچتے ہیں ندی کے پاس لیکن ناجی جہاں پر یہودی کو مار رہے ہوتے ہیں تب کلیگ انہیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتا وہ سی پائیوں سے بات کری رہا ہوتا ہے تب ہی کچھ یہودی بھاگنے لگتے ہیں اور یہ لوگ ان پر گولیاں چلاتے ہیں پھر چاروں طرف بھگ در مچ جاتی ہے اور کلیگ کے دوست بھی گولیاں چلانے لگتے ہیں ناجیز پہ تب اس شوٹ آؤٹ میں کلیگ کا ایک دوست مارا جاتا ہے جس کا نام ہے لائوس اور لائوس کا موت کے بعد فرینک بہت ہی پوری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس یود کا کوئی بھی اند نہیں ہے ہم چاہے جو کر لیں اس یود کو ختم نہیں کر سکتے یہ یود ہمیں ہمیشہ ہی درد دے گی اسی لئے میں اس یود کو چھوڑ رہا ہوں اب سے تم اکیلے ہو اتنا کہنے کے بعد فرینک چلا جاتا ہے لیکن کلیگ ابھی بھی اکیلہ کام کر رہا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ سویس آرمی تیار ہو گئی ہے یہاں کے یہودیوں کو ڈپوٹ تب وہ پہنچتا ہے اس جگہ پہ اور جتنے بھی یہودیوں کے پاس نقلی سویس پاسپورٹ ہے وہ سب کو اپروول دے دیتا ہے تب سارے لوگ جانے لگتے ہیں سویس آرمی کے ساتھ لیکن این وقت پہ یہاں پہ کریگو آ جاتا ہے جو ایک ناجی لویٹننٹ ہے پھر وہ سب کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کے پاس آثینٹیک پاسپورٹ ہوگا صرف وہی اس بورڈر کو گروس کرے گا پھر وہ سب کے پاسپورٹ کو چیک کرنے لگتے ہیں تب انہیں پتہ لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ اخبار لے کر کے کھڑے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہی کریگو گصہ ہو جاتا ہے اور یہ لوگ اندادون گولیاں چلانے لگتے ہیں اور ایک ہی جھٹکے میں سب کا کام تمام کر لیتے ہیں یہاں پہ ہر جگہ صرف اسی بلاشے ہوتی ہیں سویس آرمی کسی کو بھی لے کر کے نہیں جا پاتے اور یہ چیز کہیں نہ کہیں کلیک کو توڑ دیتی ہے تب وہ اگلے دن جاتا ہے نازیوں کے میٹین میں اور ان کے ایزنڈا کو سننے لگتا ہے تب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی جھٹکے میں یہ لوگ سارے یہودیوں کو ختم کرنے والے ہیں ان کا اگلا ٹارگٹ ہے گلاس ہاؤس جہاں پر زیادہ تر یہودی چھپے ہوئے ہیں انہیں پتہ لگ چکا ہے گلاس ہاؤس کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھی نے نیکولیس کے بارے میں بھی پتا ہے یعنی ہینا کے انکل کے بارے میں تب اس بات کو سنتے ہی کلیک ڈر جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے گلاس ہاؤس کی لیکن جب تک وہ آتا یہ لوگ پورے گلاس ہاؤس کو تباہ کر دیتے ہیں اور نیکولیس کو بھی مار دیتے ہیں تب ہی ایک نن کال کرتی ہے ہینا کو اور اسے بتاتی ہے کہ کونمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں اب وہ بلکل بھی سرکشت نہیں ہے تو جتنی جلدی ہو سکے انہیں بچانے کی کوشش کرو تب اس بات کو سنتے ہی ہینا اپنے پتا کے ساتھ نکل پڑتی ہے کونمنٹ کے لیے تاکہ وہ سارے لوگوں کی جان بچا سکے لیکن اسی بچ رشن حملہ کر دیتے ہیں مرنے کا ناٹک کرتا ہے اور زمین پہ لیٹ جاتا ہے تب رشن اسے چھوڑ دیتے ہیں اور ہیلے کے ہاں سے ہاں بھاگنے لگتا ہے اسی بیچ میں ملتا ہے فرینک سے اور دیکھتا ہے کہ اب فرینک مر چکا ہے تب ہیلے کے ہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور بھاگتے بھی پہنچتا ہے جا کر کے کونمنٹ کے پاس تب وہ دیکھتا ہے کہ سارے ناجی سیپائیوں نے کونمنٹ والوں کو گھیر رکھا ہے اور وہ انہیں نہیں جانے دے رہے ان سب کے پاس سویس پاسپورٹ ہے پھر بھی وہ انہیں نہیں جانے دے رہے اور یہ سارا کیا دھرک گریگو کا ہے تب کلیک انہیں سمجھانے لگتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مانتے پر انت میں کہتے ہیں کہ ہم سارے یہودیوں کو مار دیں گے تب اس بات کو سنتے ہی کلیک اپنی بندوق نکال لیتا ہے اور سارے ناجیوں پہ تان کے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے تب کریگو کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تم یہودیوں کو کیوں بچا رہے ہو تب کلیک کہتا ہے کہ میں انہیں بچا نہیں رہا ہمارے پاس اور بھی ضروری کام ہے رشنز یہاں تک آ چکے ہیں وہ سب کو مار رہے ہیں تو انہیں مارنے کے بجائے ہمیں رشنز کو مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہیں تب اس بات کو سننے کے بعد کریگو بھی مان جاتا ہے اور یہاں سے جانے لگتا ہے اسی بیچ ایڈم آ جاتا ہے کلیک کے پاس اور اسے اس کے نام سے بلاتا ہے تب اس چیز کو سنتے ہی کریگو سمجھ جاتا ہے کہ کلیک ایک یہودی ہے پھر وہ اندہ دون اس پہ کولیاں چلاتا ہے اور کلیک زمین پہ نیچے گر جاتا ہے تب کریگو پھر سے اسے مارنے آتا ہے اسی بھی جہاں پہ ایک اور نازی سپاہی آ جاتا ہے جو کریگو کو کولی مارتا ہے کیونکہ کریگو نے ان کا آدیش نہیں مانا ہے اور اسے مارنے کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں یہودیوں کی جان بخش دیتے ہیں تب سمیں ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے اور تیرہ سال کا وقت بیٹ جاتا ہے اب یہ سارے لوگ آزاد ہیں آج ایڈم کی شادی ہو رہی ہے اور ایڈم یہ ساری کہانیاں سنا رہا ہے سارے لوگوں کو کہ انہیں پتہ لگ سکے کہ کلیک کتنا بڑا ہیرو ہے کلیک اور ہینا نے شادی کر لی ہے یہ سارے لوگ کو بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ فلم ایک سچی گھٹنا پر ادھاری تھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو